دوستو دنیا میں جہازوں کا سفر عام بھی ہے تیز رفتار بھی اور آرام دے بھی مگر کبھی کبھی یہ سفر تکلیف دے حد تک ناقابل یقین ہو جاتا ہے دنیا میں آج تک نجانے کتنے ہی تیارے تباہ ہوئے اور کچھ ایسے لا پتا ہوئے کہ ان کے بارے میں آج تک پتا ہی نہ چل سکا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ در حقیقت ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں گم ہو گئے اور ان میں سوار مسافروں کا کیا بنا پاکستان میں گلگت بلتستان کا علاقہ جہازوں کے لیے اس حوالے سے خطرناک ہے کیونکہ ان علاقوں میں بلند و بالا پہاڑی سلسلے جہازوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اسی برفانی علاقے میں انیس سو تہتر میں پاک فضائیہ کا سی ون تھرٹی تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس کا ملبا تین ماہ بعد برف کم ہونے کی وجہ سے مل پایا تھا اور یہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا کہ پاکستانی تیارے کی گمشدگی والے دن ہی ایک بھارتی مسافر تیارے کے 23 برس بعد ملبا ملنے کی خبر آئی 24 جنوری 1966 کو ائر انڈیا کا بوئنگ 707 تیارہ فرانس کے علاقے مانٹ بلانگ کی برفیلی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گیا تھا اس حادثے میں ہندوستان کے چوٹی کے ایٹمی سائنس دان اور بھارتی ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر ہومی جے بھابا سمیت 117 مسافر حلاق ہو گئے تھے پہاڑوں پر سے برف کم ہونے کی وجہ سے 23 برسوں بعد اس کا ملبا ملا تھا ان دنوں یہ تاثر عام تھا کہ بھارتی ایٹمی پروگرام کے آگے بند باندنے کے لیے ایک سپر پاور نے یہ جہاز مار کر آیا تھا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے جہاز کی کہانی سنائیں گے جس کو لاپتہ ہوئے 33 سال ہو گئے مگر اس تیارے کے بارے میں آج تک کچھ پتا نہ چل سکا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدی ناظرین 25 اگست 1989 کی صبح لگ بھگ 7.30 بجے گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی فلائٹ نمبر 404 پر مسافروں اور عملے کے عرقان سمیت کل 54 افراد سوار تھے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا معمول کے مطابق جہاز پرواز کے لیے تیار تھا مسافروں میں پانچ شیر خاربچے بھی شامل تھے اس فلائٹ کو گلگت سے روانہ ہوئے پورے 33 برس بیٹ چکے ہیں مگر یہ اب تک لاپتہ ہے یہ پاکستان کا اس وقت تک دوسرا لاپتہ ہونے والا جہاز تھا صبح ساڑھے چھے بجے روانہ ہونے والی فلائٹ 404 میں عملے کے عرقان سمیت 54 مسافر شامل تھے تیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں یہ حادثہ پیش آیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تیارہ فضا میں وینش ہو گیا حکام نے تیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوشش کے بعد اس فلائٹ پر سوار تمام مسافروں کو آخر کار مردہ قرار دے دیا تھا اس دور میں گلگت سے اسلام آباد کے لیے دس منٹ کے وقفے سے دو پروازیں چلا کرتی تھی مسافروں کی سہولت کے علاوہ اس کا مقصد دور دراز اور دشوار گزار پہاڑوں کے اوپر دونوں تیاروں سے رابطہ اور رہنمائی کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنانا ہوتا تھا دونوں پائلٹس اس مشکل ترین روٹ پر پرواز کے ماہر مانے جاتے تھے دس منٹ پہلے اڑنے والے تیارے کے پائلٹ نے کپتان زبیر سے حال احوال پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ تم چلو ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں کیپٹن ایس ایس زبیر کو اس علاقے میں پرواز کرتے ہوئے پانچ برس ہو چکے تھے ان کے ساتھ ہی پائلٹ احسان بلگرامی ائر فورس سے کمرشل ایوییشن کی طرف آئے تھے وہ بھی پہاڑی سلسلوں پر پیچیدہ پرواز کا وسی تجربہ رکھتے تھے صبح سات بچ کر تین تالیس منٹ کے بعد جہاز کا رابطہ اسلام آباد پشاور چرارٹ اور مزفر آباد میں قائم ائر ٹرافک کنٹرول کے کسی سٹیشن سے نہ ہو سکا اور نہ ہی پائلٹ نے خطرے کے اظہار کے لیے ایس او ایس کال دی چونکہ تیارے کے گرنے یا کہیں سے دھوان اٹھنے کی اطلاع نہیں ملی تھی اس لیے مسافروں کے لاواہقین دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ اگر جہاز اغوا بھی ہو گیا ہو تو مسافر تو کم از کم محفوظ ہوں گے اگلے روز افواہوں اور اندیشوں نے باقاعدہ سازشی نظریات کا روب دھار لیا ریومرز اور پوسیبلیٹیز کے درمیان تین طرح کے امکانی مفروضوں نے چنم لیا ایک یہ کہ تیارے کو اغوا کے بعد سرینگر یا کابل لے جایا گیا ہے دوسرے کے مطابق کسی تخریبکاری کی وجہ سے تیارہ تباہ ہو چکا ہے اور آخری یہ کہ برفانی پہاڑوں پر فنی خرابی کی وجہ سے جہاز کریش ہو کر لاپتہ ہو گیا ہے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ تیارہ مکمل طور پر وینش ہو گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی انفرمیشن نہیں تھی اور آج تین تیس سال گزرنے کے باوجود اس تیارے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے ان دنوں ملک کی وزیر آزم بے نظیر بھٹو تھی انہوں نے اس حادثے پر کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ان کی ہدایت پر تلاش کا آپریشن شروع کیا گیا اقوابی متحدہ کے ذریعے نو منز لینڈ میں پاکستانی ہیلیکاپٹر کے لیے پرواز کی اجازت بھی حاصل کی گئی بھارت سے رابطہ کر کے تلاش میں مدد کی اپیل کی گئی بھارت کی طرف سے سولہ ہیلیکاپٹرز لائن آف کنٹرول کے اطراف میں ممکنہ ملوے کی تلاش میں پروازیں کرتے رہے اس دشوار گزار علاقے میں زمینی تلاش کے لیے ایف سی کے ایک ہزار اہلکاروں کو وادیوں اور گھاٹیوں میں کھوج کا کام سونپا گیا تیارے کے پیٹرو گلیشیر کی طرف جاتے دیکھے جانے کی اطلاعات نے تلاش کی ساری سرگرمیوں کو نانگا پربت کے بلندو بالا پہاڑوں تک مرکوز کر دیا ان اطلاعات کا ذریعہ ایک برطانوی کوہ پیما میس گمین تھی انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک جہاز کو نیچی پرواز کرتے اور بادلوں میں گم ہوتے دیکھا اس گواہی کے بعد پیٹرو گلیشیر تلاش کی سرگرمیوں کا مرکزی حدف قرار پایا اس دوران یہ ریومرز بھی گردش کرتی رہی کہ تیارے نے پیٹرو گلیشیر پر کریش لینڈنگ کی ہے اور شاید مسافر زندہ مل جائیں گے اس تیارے کی تلاش ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن تھا جو ڈیڑھ ماہ تک جاری رہا پی آئیے کی طرف سے 13 اکتوبر 1989 کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا ایوییشن سیفٹی نیٹورک کے مطابق فلائٹ نمبر 404 ایک فوکر ایف ٹوئنٹی سیون فرینڈشپ تیارہ تھا جس نے پہلی پرواز سن 1962 میں بھری تھی لاپتہ ہونے سے قبل یہ تیارہ مجموعی طور پر ساڑھے چب والس ہزار گھنٹوں سے زائد کی پرواز مکمل کر چکا تھا ایوییشن سیفٹی نیٹورک کے مطابق اس تیارے نے گلگت سے 25 اگست 1989 بروز جمعہ سات بچ کر 36 منٹ پر پرواز بھری تھی تیارے کے فضاء میں جانے کے صرف چار منٹ بعد یعنی سات بچ کر چالیس منٹ پر تیارے کے عملے کی جانب سے کنٹرول روم کو بتایا گیا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سات بچ کر 69 منٹ پر سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر ہوں گے عملے کی طرف سے کنٹرول روم کے ساتھ یہ آخری رابطہ تھا اس دور میں میڈیا میں شائع ہونے والی چند ریپورٹس کے مطابق تیارہ چند منٹ ہی فضاء میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا جہاز میں موجود مسافروں کے لوائقین اپنے پیاروں کے حوالے سے خبر کا انتظار ہی کرتے رہے ان میں سے کچھ اسی انتظار کا کرب لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں دوستوں واضح رہے کہ تیاروں کے ائرکرافٹ کریشز ریکورڈ آفس اور دیگر اداروں نے ناشیں اور جہاز کا ملبہ نہ ملنے کے باعث اسے ابھی تک حادثہ تسلیم نہیں کیا ہے اور یہ ایک لاپتہ اور وینشڈ تیارے کی کہانی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں